کیا دس بی بیوں کی کہانی یا تیس بی بیوں کی کہانی پڑھنا قرآن و حدیث میں اس کا کہیں ذکر ملتا ہے اصل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جاہل لوگوں کا طریقہ کار ہے قرآن و حدیث میں اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ یہاں تک سننے کو ملا ہے کہ بعض لوگ تو بقاعدہ عورتوں کے گھر میں جمع کر کے جیسے مسلمان قرآن خانی کراتے ہیں وہ دس بی بیوں کی کہانیاں ایسے ہی پڑھاتے ہیں یا تیس بی بیوں کی کہانی استغفراللہ العظیم لوگ کتنا دین اسلام سے دور ہو گئے ہیں آپ غور کریں جب قرآن جیسی مقدس کتاب موجود ہو تو پھر جھوٹ میں مبری کہانیاں پڑھنے سے کب نیکی مل سکتی ہے اپنے گھر میں برکت چاہتے ہو اپنے گھر میں رحمت چاہتے ہو اپنے گھروں سے مصیبتوں کے دور کرانے کا ذہن رکھتے ہو اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کراؤ قرآن کی تلاوت کرو درود و سلام مل جل کے پڑھو ذکر ازکار مل جل کے کرو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا ان کا اسلام میں کہیں کوئی دور تک نام و نشان نہیں ملتا یہ جو حلا کا طریقہ ہے اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم حطا فرمائے اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم حطا